تو دوستو کیسے ہو آپ سبھی جنہیں اچھی ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی اچھی ہوں گے میں بھگوان سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ کے برڈ اچھے سے رہے اور گائز یار آس کا ٹوپی بہت ہی زیادہ انٹرسنگ ہونے والا ہے کیونگا آپ کو ٹائٹل اور سم لائن دیکھ کے پتہ لگی کیا ہوگا آج ہم کس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کیونگا ایک بھائی نے کمینٹ کر کے پوچھا ہے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا جو پیرٹ ہے اس کی جو ناک ہے چونچ ہے وہ پوری ایک دم جھام ہو چکی ہے اور بلکل بھی اس کو سانس نہیں آرہا ہے مو سے ہی وہ لے رہا ہے اور ہم کیا کریں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کے آس پاس اگر جانوروں کا میڈیکل پتال ہے تو وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں پسوچی کسالے وہاں پہ آپ پیرٹ کو دکھائیں اور وہ جو کی میڈیسین وغیرہ دیں گے اور نوج ہے جہاں سے جھام ہو رکی ہے جہاں سے جھکام لگا ہوا ہے وہاں سے وہ اچھے سے صاف کر دیں گے کوٹن سے اور اگر آپ کے پاس پاس نہیں ہے تو پھر آپ گھر پہ ہی اپچار کریں اپچار کیسے کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے جہاں پہ نوج ہے جہاں پہ جو چھہد ہوتے ہیں ناک کے اوپر وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو جھکام لگ جاتی ہے اور جھکام لگنے سے کیا ہوتا ہے جو لیکویڈ ہوتا ہے وہ ناک کے اوپر اچھے سے جم جاتا ہے اور پھر وہ موں سے ہی سانس لیتے ہیں اور تین سے چار دن اگر آپ نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر گائز وہ پیرٹ مر سکتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ گرم پانی لے لینا ہے اچھے سے اور اس کی جو نوج ہوتی ہے گائز جہاں پہ چھدر بنے ہوئے ہیں تو وہاں پہ کیا کریں آپ کوٹن کپڑے سے جو کیار گرم پانی لے لیں اور اس کو الکالکہ ڈپ کر کے اور جہاں پہ جو چھے دور کے ہیں وہاں پہ جو کی نوج سے اچھے سے پوچھ دیں اور پوچھنے کے بعد میں گائز یا اچھے سے کپڑے سے صاف کر دیں اب آپ چیک کریں کہ اس کے نوج اگدم کھل گئے ہیں یا نہیں کھلے ہیں اگر نہیں کھلے ہیں تو کیا کریں ایک چھوٹی پتلی سے آپ کو کیا کرنی ہے گائز لکڑی کی جو سیکھ ہوتی ہے وہ لے لینی ہے اور جہاں پہ بطل کی اگر نہیں کھلے ہوئے یا پیرٹ کی جو پنک آپ کو نکلی ہوئی مل جائے گی وہ لے لیں اور جہاں پہ نوج ہے گائز اگدم پتلی ہونی چاہیے اور جہاں پہ چھید ہو رکھ ہے وہاں پہ ہلکا ہلکا چوبا دیں ہلکا سا جس سے کیا ہوگا وہ چھید اگدم بند ہو جاتا ہے لیکویڈ آڑے کے بعد میں تو وہ ہلکا ہلکا سیکھ سے چوبا دیں گے تو وہ ہلکا سا کیا گئے چھید کھل جائے گا اور پھر کیا کریں کوٹن سے اچھے سے پہنچ دیں اور پہنچنے کے بعد پھر کیا کریں آپ جو کیا گرم پانی لے لیں اور اس کے اندر کیا کریں چھٹکی بھر ہلدی ڈال کر اچھے سے اکال کر اور رکھ دیں جس سے کیا ہے وہ پیرٹ آرام سے پی لے گا اور نہیں تو آپ سرینج کے جریعے پلا دیں اور وہ پیرٹ پینے کے بعد میں گائے اس کے سرینج میں جو گرمی ہوگی اس سے کیا ہے اس کی جھکام بھی نکل جائے گی آپ کے گھر پہ اگر چائے پتی ہو تو چائے پتی کا پانی بنا کر اور آپ پیرٹ کو پلا سکتے ہیں چائے پتی کے اندر الائچی جرور ڈالیں الائچی ڈالنے سے کیا گی پیرٹ جو کی بہتی زیادہ ایکٹیو بھی رہے گا اور ان کو اینرڈی بہتی اچھی ملے گی تو آپ کیا کریں الائچی ڈال گیا اچھے سے اس کو گرم کر لیں اور پھر گرم کرنے کے بعد میں تھنڈا ہونے کے بعد میں پیرٹ کو پلا دیں پیرٹ جیسے ہی پیے گا تو جو جھکام لگی ہے وہ دیرے دیرے نکل جائے گی تین سے چار دن کے اندر آپ کا پیرٹ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی تو لائک کر دینا کمنٹ کر کے بتانا ملتا ہوں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جہیں وندے مہترم